موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو نادیا پور آج ہم آپ کو اثنٹک ریسپی دینے جا رہے ہیں فلافل کی ساتھ میں تہینی بنائیں گے اور ساتھ میں خمس تیار کریں گے چلے سٹارٹ کرتے ہیں فلافل بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک پاک چنی ہے جنہیں ہم نے رات بھر بگول گیا تھا پانچ ساتھ ہری مرچے ہیں چھوٹے سا اس کا آدھا پیاز ہے پانچ شیک ہم نے لسن کے جبے لے لیے ایک بڑھا پانچ ہم نے ہری دھنیا کا لے لیا ہے 2 ٹی سپون نمک ہے 1.5 ٹی سپون کالی مرچ 1.5 ٹی سپون پسی سورک مش 2 ٹی سپون تل 1 ٹی سپون ہم نے بیکنگ پاورڈر لے لیا ہے اور کوٹر ٹی سپون ہم نے لیا ہے دارچینی کا پاورڈر اس کے لیے چوپر یوز کریں گے اس میں آدھے چنیں ہم ڈال دیں گے ہلکا سا چوپر چلائیں گے تھوڑا سا یہ بیٹھ جائیں گے پھر اس کے بعد باقی اس کی یہ فائن لک آگئی ہے اس میں سپائسز میں میں نمک مرچ دونوں درانگی اور سنامن پاورڈر یہ میں پہلے ہی آئٹ کر دوں گی اور اس کو ایک دفع پھر میں چلا لوں میں نے جو گرین ویجریبلز میں نے لی تھی ان کو رفلی میں نے چاپ کر لیا اور وہ میں نے اس میں ڈال دی اب میں اس کو چاپ کر کے پھر مکس کر دوں گے اس تمام بیٹھر کو میں نے مکس کر لیا اب اس میں میں بیکنگ پاورڈر ڈال دیں اور تل ڈال دیں اب اس کی مکسنگ کر کے میں اسے 20-30 منٹس کے لیے ریفریجائیٹ کر دوں گی اس کو ہم فل کر کے ایسے ٹیبنگ کرتے ہیں اور ایسے نکالا اور اس میں ڈال دیں اور آنچ پھرکل آپ نے ہلکی رکھنی ہے میڈیم سے لوگ کی طرف چاہے گی ہلکی آنچ تھوڑی سی اوئل گرم ہونا چاہیے درمیانی آنچ پہ اس کو گرم کر کے آپ لوگ پہ کر دیں اور پھر آستہ آستہ یہ ڈال دے جائیں اور اتنا آئل ہونا چاہیے کہ یہ ڈپ ہو جائے اگر آپ اس سے کم بھی رکھ رہے ہیں تو اتنا ہونا چاہیے کہ یہ ڈپ ہوئے ہوں اب جن کے پاس نہیں ہے وہ کیا کریں گے وہ ایسے لیں گے ہاتھ پہ تھوڑا سا جیسے ہم کباب بناتے ہیں یہ دیکھیں بلکل بھی نہیں یہ کھلے گا بہت اچھا بنے گا آپ اس طرح بھی بنا کر ڈال سکتے ہیں بس ایسے ہی بنا بنا کر ڈالتے جائیں جب تک اس کی ایک سائٹ تھوڑی سی کرسپ نہیں ہو جائے گی ہم اس کو چھڑیں گے نہیں اب اس کو ٹائم کر کے دیکھتے ہیں پانچ سے ساٹ منٹ لے گا اس سے زیادہ نہیں لے گا جو ہم نے پہلے سے ڈالے گے ہم کو ہم ٹرن کریں گے جو زراباد میں ڈالے ہم کو بھی نہیں ہم چھڑیں گے یہ دیکھیں ہمارے ریڈی ہو چکے جون جون سے ریڈی ہوتے جا رہے ہیں ہم اس کو نکاس دے جا رہے ہیں تک کہ بان ہمیں ساٹ آٹھ منٹ لگے ہیں اور یہ بڑا اچھا سا کھو گیا ہے یہ اتنا پھولا ہونے کے باوجود بہت زیادہ سوفٹ ہے یہ دیکھیں اور بلکل پک چکا ہے مس بنانے کے لیے ہمیں تہینہ ساوس کی ضرورت ہوتی ہے تہینی ساوس جو بنتی ہے وہ تلوں اور ساتھ میں اولیو آئل کے ساتھ آپ اولیو آئل بھی ڈال سکتے ہیں اور سن فلار آئل بھی ڈال سکتے ہیں ان کے ساتھ میں ان کے بنتی ہے پروپورشن میں ہمیں جو چاہیے وہ تقریباً 150 گرامز ہمیں چاہیے سفید تل اور ون ٹیبل سپون بھر کے ہمیں یہاں تو سن فلار لے سکتے ہیں یا آپ آئلیو آئل لے سکتے ہیں چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سٹینڈلیس ٹیل کا ہمیں پہن چاہیے کیونکہ یہ تل چھو ہے وہ کچھ دیر بعد اپنا آئل چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے اگر آپ نانسٹک پہن لیں گے تو اس میں چکپنے بھی لگ جائے گا اور اچھا نہیں بنے گا اس کو ہم روست کریں گے اور تھوڑا سا ہائی فلیم پہ روز کریں گے کہ اس کا کلر لائٹ بولڈن ہو جائے اس کا کلر لائٹ بولڈن ہو کے اور آئل جو ہے اس میں تھوڑا سا اوپر آنے لگ گیا اور یہ پھول گیا اب اس گرم گرم کو ہم چھوٹی سی چاپر میں چاپ کریں گے یہ ہافٹن ہو کے اب اس میں میں 1 ٹیبل سپون آلیو آئل ڈال دوں گی اور اس کو دوبارہ مکسیور کو ہم چلا دیں گے 300 گرم اوپلے چینے لے لیے 300 گرم اوپلے چینے لے لیے سکنلیس یعنی کہ اس کو میں نے تھوڑا سا پریس کیا تھا اور اس سے اوپر سے اس کی سکن اتر گئی تھی یہ سکن اتر گئی تھی یہ سکن اتر گئی تھی زیادہ ترکی اتر گئی یہ بولڈ ہے اس کا پانی رین کر لیا ہے 3 کلوپس میں نے بڑے سا اس کے لے لیے ہیں 1.5 ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے تہینی سوچ جو میں نے بنائی ہے 3-4 ٹی بل سپون جائے گی 2 ٹی بل سپون آلیب آل جائے گا ایک بڑے سائز کا لیمن جوز جائے گا 5-6 آئس کیوپس جائیں گے اب ہم اسے بلنڈر بن ڈال کے بلنٹ کریں گے چینے چوپر میں ہم ڈال چکیں اس میں گارلک کلوپس ڈال دیں گے نمک ایٹ کر دیں گے اور بوٹن کیوپ پہلے ایک ایک کر کے ہم دو کیوپ ڈالیں گے پھر ایسٹ ایسٹہ ہمیں مزید آئٹ کریں گے لیمن جوز ڈال دیں گے تہینی اور آلیب آئل ہم ثوری جائے بعد ایک کریں گے اب ہم اس میں 2 ٹی بل سپون آلیب آئل ڈال کے اور پھر اس میں چوپر دوبارہ چلاؤں گے 2 ٹی بل سپون میں یہ ایٹ کر دیا اور 3 ٹی بل سپون میں تہینی ایٹ کروں گی اور پھر ہم اس کو تیسٹ کر کے بلنڈ کر کے تیسٹ کر کے دیکھیں گے اگر ہمیں سالٹ یا کوئی چیز کم لگے گی تو ہم مزید ایڈ کر دیں گے پرفیٹ پیسٹ ہمارے پاس آگیا ہے اب میں اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھوں گی اس میں مزید مجھے ضرورت ہے کسی چیز کو ایڈ کرنے کی یا نہیں اس میں ہم 1.5 ٹی سپون تہینی ایڈ کر دیں گے پلافل پلیٹر اور ہمس کی ریسپی ریڈی ہو گئی ہے انشاءاللہ آپ کو میری یہ ریسپی بھی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے برابر میں بیل آئیکن ہے اسے پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک دلت سے دلت پہنچ سکیں